بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل باجوہ کی کسی سے کیا ڈیل ہونی ہے جن سے ڈیل تھی وہ بھی ان کے خلاف صبح شام باتیں کرتے ہیں راولپنڈی میں گرفتاری دینے والے باکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں میں سے 47 افراد کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا رپورٹس کے مطابق ظلفی بخاری، فیاسل حسن چوہان، اجاز خان اور صداقت عباسی کو بھی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا سابق وزرعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد حاکان عباسی نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اور میں قومی اسمبلی کی تاریخ بڑھانے کا حامی نہیں ہوں سابق وزرعظم شاہد حاکان عباسی نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا نظر آنا چاہیے اور انصاف کا تقاضہ ہے کہ بینچ پر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے تھی رالپنڈی میں لوگوں کو ہوای فائرنگ سے روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے ڈران اور دوربین کے استعمال سمیت دگر دھامات اس وقت بے اثر نظر آئے جب گزشتہ روز شہریوں نے بسند منائی جس کے دوران مختلف حادثات میں تین افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور متعدد زخمی ہوگے وفاقی تحقیقاتی ادھارے نے سابق وزریعظم اور چیرمین پاکستان طریقہ انصاف امران خان کا طیبی معاینہ کروانے کے لیے بینکنگ کورٹ میں درخواست دائر کر دی بینکنگ کورٹ میں دائر درخواست میں ایف آئی اے نے امران خان کا پولی کلینک یا پیمز اسپتال میں معاینہ کروانے کی استدھا کی ہے وفاقی حکومت میں شامل پاکستان مسلم لیگ نون بیپس پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور پیورپر تنخواست میں انتخابات سے متعلق ازخد نوٹس میں فل کورٹ بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی وزارت خزانہ نے تنخواہ اور پنشن کی ادائیگی روکنے سے متعلق حبروں کی تردید کر دی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت نے اوڈیٹر جنرل کو تنخواہ اور پنشن کی ادائیگی روکنے سے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیا وزیر حکومت چودری محمد رشید نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکونوں بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی 25 فروری آخری تاریخ ہے اور کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 28 فروری ہے اور اسی دن پارٹی ٹکٹ بھی جمع کروائی جائیں گے تمام کارکونان کو اگاہ کیا جا رہا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عدالت نے تسخیخ کا عمل شروع کرنا ہے تو نواز شریف کیس کے فیصلے سے شروع کرے پاناما کیس سے شروع کرے یہ کہانی جنرل پاشا کے وقت سے شروع ہوئی خواجہ آصف نے پرگرام میں پاتچیت کرتے ہوئے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقلری کے موقع پر عمران خان نے جو کوشش کی اس سے متعلق بھی راز ان کے پاس موجود ہے اسلامباد میں زیر تعمیر بارکو بائی پاس منصوبے کے پیلر کی شٹرنگ گر گئی جس میں دو مزدور جان بھاگ ہو گئے امدادی ٹیمیں ریس کی اوپریشن میں مصروف رہی اسلامباد پولیس کے مطابق ابھی تک تین مزدوروں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ایج بی ایل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ سیزن آٹھ میں گزشتہ روز اسلامباد یونائٹڈ نے کوئٹا گلیڈیٹر کے کلاف زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا اور جیت اپنے نام کی اسلامباد کی جیت میں اہم کردار نبھانے والے آزم خان گزشتہ روز سے ہی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں کنٹری نیوز